وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْعُمُودِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَاهُ الْعَظِيمِ موزز حاضرین آپ کو معلوم ہے کہ نومبر تک ارکان اسلام کے موضوع پر سلسلہ وار خطبات شروع تھے جن میں سے شہادتِ توحید و رسالت اقامتِ صلاة ماہِ رمضان کے سیام اور حج ان چار ارکان پر متعدد خطبات میں ہم گفتگو کر چکے ہیں اور آخر میں زکاة کا موضوع رہ گیا تھا آج سے ہم اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں زکاة اہمیت اور فرضیت کے اعتبار سے نماز کے بعد تمام ارکان سے زیادہ اہم تصور کی جاتی ہے یعنی شہادتِ توحید و رسالت کے بعد عملی ارکان چار بچتے ہیں جن میں سے پھر نماز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اور نماز کے ساتھ باقی تمام ارکان سے اہم ترین رکن شریعتِ اسلامیہ میں زکاة ہے خود قرآنِ حکیم میں بیاسی مقامات ایسے ہیں جہاں نماز اور زکاة کا اکٹھا حکم صادر فرمایا گیا ہے بیاسی مقامات پر نماز اور زکاة کی فرضیت کو یک جا قرآنِ حکیم نے بیان کیا ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد منکرینِ زکاة کے فتنے کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص نماز اور زکاة میں فرق کرے گا میں اس کے ساتھ کھلا جہاد کا اعلان کروں گا اسلام نماز اور زکاة میں کسی قسم کی تفریق کا قائل نہیں ہے قرآنِ حکیم کی وہ آیاءِ کریمہ جو میں نے اپتداع میں تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں زمین میں تمکن حکومت اور سلطنت کی دولت سے بہرابر کریں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکاة ادا کریں گے اور اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی کو روکیں گے اور انجام تو ہر معاملے کا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تو یہ آیاءِ کریمہ اسلامی حکومت کے قیام کے چار بنیادی مقاصد بیان کر رہی ہے اسلامی حکومت اور مسلمانوں کا صحیح اقتدار جو قرآن سنت کی تعلیمات کے مطابق تصور کیا جائے گا اس کا تشخص اور اس کا تعین ان چار شرائط کی تکمیل سے ہوتا ہے قرآن حکیم کی آیت کلمہِ شرط سے شروع ہو رہی ہے اِمْ مَكَلْنَا هُمْ فِي اللَّهِ اہلِ ایمان کی شرط یہ ہے کہ اگر انہیں زمین میں حکومت اور سلطنت مل جائے تو اپنے اہلِ ایمان ہونے کا ثبوت یوں فرام کریں گے کہ اپنے اقتدار کو چار ستونوں پر قائم کریں گے چار مقاصد کی تکمیل کریں گے اپنی جد و جہد سے اور ان کے تمکن اور ان کی سلطنت کا جواز ان چار فرائض کی تکمیل سے بھی اثر آئے گا پہلا ارشاد فرمایا اقامتِ صلاة اب جیسا کہ میں نے اقامتِ صلاة کے زمن میں بہت پہلے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ نماز کا قائم کرنا خود ذاتی طور پر نماز کا پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ نماز کے نظام کو سوسائٹی میں بپا کرنا ہے تو اہلِ ایمان کے اقتدار کا پہلا تائین یہ ہے کہ وہ سوسائٹی میں نماز کا نظام بازابطہ طور پر نافذ کرتے اور اس کے بعد وعات الزکاة آگئے تو اس ایطاعِ زکاة کو جو اسلامی حکومت کے مقاصد اور فرائض کے زمن میں بیان کیا گیا ہے اس کو اقامتِ صلاة ہی کے زمن میں تصور کیجئے زکاة کا ذاتی طور پر صرف ادا کرنا ہی نہیں کیونکہ ذاتی سطح پر زکاة کی ادائیگی حکومت اور سلطنت حاصل کیے بغیر بھی فرض ہے وہ تو ہر شخص پر فرض ہے زکاة کا ادا کرنا اگر وہ صاحبِ نصاب ہے اور شرائط کو پورا کرتا ہے تو اسلامی حکومت اور سلطنت حاصل کرنے کے نتیجے میں ایطاعِ زکاة کا معنی یہ ہے کہ جس طرح نماز کا نظام پورے معاشرے میں قائم کرنا ان کی ذمہ داری ہے اسی طرح زکاة کے ادا کرنے کا نظام پورے معاشرے میں نافذ کرنا ان کی ذمہ داری ہے ادائیگی یہ زکاة کا نظام قائم کریں گے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دیں گے وَنَهُوْ عَنِ الْمُنْكَرُ اور برائی سے روکیں گے معروف یا عرف قرآن اور سنت کی استعلہ میں ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا خدا یا اس کے رسول نے خُم دیا ہو ہر وہ اچھائی کا کام ہر وہ نیکی ہر وہ فیل جس کے کسی بھی سطح پر کرنے کا حکم صادر کیا گیا ہے اسے عرف یا معروف کہتے ہیں اور ہر وہ کام جس کے کسی بھی سطح پر نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے منکر کہتے ہیں تو گویا تیسرا مقصد اسلامی سلطنت کے قیام کا یہ ہے کہ وہ ہر اچھائی کو فروغ دیں گے سوسائیٹی میں اپنی قوت اقتدار کی مدد سے اور ہر برائی کا خاتمہ کریں گے معاشرے سے اپنی قوت اقتدار کی مدد سے اور عمرو بالمعروف صرف اچھائی کا حکم مطلقا اور مجرد حکم دینے کا نام نہیں کیونکہ اسلامی اقتدار قوت نافضہ کا نام ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ راستے ہمبار کریں گے جن راستوں کو ہمبار کر کے اچھائی کسی سوسائیٹی میں پنپ سکتی وہ ماحول پیدا کریں گے جس ماحول کے ہوتے ہوئے اچھائی کو کسی سوسائیٹی میں فروغ مل سکتا ہے لوگوں کو وہ مواقع مہیا کریں گے جن مواقع کے ہوتے ہوئے شریعت کے اچھے کام اور اسلام کی اقدار مذہبی ہوں یا روحانی اخلاقی ہوں یا انسانی زندگی کی محض ہیومینیٹیرین بنیادوں پر اچھی اقدار چنا ہوں وہ ساری کی ساری اچھی اقدار عرف اور معروف کے زمن میں آتی کسی غریب کی مدد کرنا مظلوم کو مظلومیت کی حالت سے نکالنا ایسا موقع فرام کرنا کہ سچ بول کر عزت کی زندگی بسر کی جا سکے جھوٹ بولنے کی حاجت نہ رہے رزق حلال کھانا اور رزق حلال کمانا یہ تمام اچھے کام ان کے پنپنے کے حالات پیدا کرنا امر بالمعروف کے زمن میں آتا ہے اور وَنَهُوْا عَنِ الْمُنْكَرْ اور بُرَائِی کو روکیں گے اس کا معنی یہ ہے کہ محض تبلیغ کے انداز میں بُرَائی سے منع کرنا اسلامی اقتدار کے فرائض کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ وَنَهُوْا عَنِ الْمُنْكَرْ کا معنی یہ ہے کہ سوسائیٹی میں ان حالات کو فروغ دیا جائے وہ مواقع پیدا کیا جائیں کہ جن مواقع اور جن حالات کے ہوتے ہوئے بُرَائی کا از خود قلع کمہ ہوتا چلا جائے بُرَائی کے فروغ پانے کے مواقع نہ رہیں ان محرکات کو ختم کیا جائے ان اسباب کو ختم کیا جائے ان قاضیز اور ریزنز کو جڑ سے اکھار دیا جائے جو سبب بنتے ہیں کسی بُرَائی کے ارتکاب کا خواہ مجبوری کی حالت میں خواہ تائیش کی حالت میں گویا چار فرائض قرآن حکیم نے بیان کیے پہلا فریضہ نظام سلات کے بپا کرنے سے متعلق ہے اور دوسرا فریضہ نظام زکاة کو بپا کرنے سے متعلق ہے اب میں آپ کو دعوت دوں گا کہ ان چاروں فرائض کے باہمی تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں اسلام انسان کی صرف روحانی تقاضوں کی تکمیل نہیں چاہتا بلکہ روحانی تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اس کے مادی اور جسمانی تقاضوں کی تکمیل کا فریضہ بھی اسلام سے انجام دیتا اسلام نے آپ کو یہ کبھی نہیں کہا کہ آئلی معاشرتی اور اقتصادی زندگی کی ذمہ داریاں چھوڑ کر صرف غاروں میں چلے جائیں ترک دنیا کر لیں اور شب و روز اللہ اللہ ہی کرتے رہے اور اس کے سوا اور کچھ نہ کریں اس طرز کی زندگی کو اسلام مییاری اسلامی زندگی تصور نہیں کرتا جہاں انسانی روح کی تکمیل کے لیے اس کی روح کی صفائی کے لیے اس کے نفس اور اس کے باطن کی جلا کے لیے جہاں اسلام نے عبادات کا اور روحانیات کا نظام دیا ہے وہاں انسان کے جسم کو توانا رکھنے کے لیے انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اور انسان کی مادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اسلام نے مادی تعلیمات پر مشتمل نظام بھی مہیا کیا اسی طرح یہ تو انسانی زندگی کا انفرادی پہلو تھا جب اس کی زندگی اجتماعی سطح پر ایک معاشرے میں بدلتی ہے سوسائٹی میں بدلتی ہے تو سوسائٹی کے بھی کچھ روحانی اور مذہبی تقاضے اور کچھ اس کے مادی اور ظاہری تقاضے لہٰذا نظامِ صلاة یہ لفظ ایک سمپل ہے میری نظر میں اقام السلاة کا لفظ نماز کا نظام قائم کرنے میں سریح ہے یعنی اس کا ایکسپریس جو ڈیسٹینیشن ہے اس کا واضح مقصد جو ہے صلاحت کے ساتھ وہ تو ہے نظامِ صلاة کا قائم کرنا لیکن بالواستہ نظامِ صلاة کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے اس پورے روحانی اور مذہبی نظام کو نافذ کیا جائے جس نظام کے نافذ کرنے سے معاشرہ روحانی برکات سے مطبطے ہوتا ہے یعنی صرف نماز قائم کرنا ہی اس آیت کے حکم کا مقصود نہیں بلکہ اس پورے کے پورے مذہبی نظامِ عبادات کو نافذ کیا جائے وہ سارے کے سارے حقوق اللہ نافذ کیا جائیں کیونکہ ان کا سر ان کی ابتداء اور ان کا نکتہِ کمال چونکہ نظامِ صلاة ہے اس لیے صلاة کا نام دیا اور نماز کا نظام بیان کر کے واضح کر دیا کہ نظامِ صلاة کے ساتھ ساتھ وہ سارے عبادات کے نظام وہ سارا اسلام کا مذہبی تصور اور اسلام کا وہ سارا روحانی نظام نافذ کیا جائے یہ اسلامی سلطنت کی پہلی دمہ داری تاکہ سوسائٹی کی روحانی ضرورتوں کی تکمیر ہو سکے اور زکاة کا تعلق چونکہ اسلام کی اقتصادیات کے ساتھ ہے اور اسلام کے اقتصادی نظام کی ریڑ کی ہٹی ہے زکاة اس لیے وعات الزکاة کا حکم جہاں نظامِ زکاة کے نافذ کرنے سے متعلق ہے وہاں یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پوری کی پوری سوسائٹی کو وہ اقتصادی نظام مہیا کرے وہ معاشی طرز زندگی مہیا کرے کمانے اور خرچ کرنے میں وہ توازن پیدا کرے اور وہ حدود وہ پابندیاں وہ اجازتیں اور وہ ممانعتیں وہ ساری کی ساری وہ دھانچہ معیشت کا مہیا کرے جو دھانچہ اسلام نے نظامِ زکاة کے تحت انسانوں کو مہیا کیا ہے تو نظامِ زکاة اس عمر کا نام نہیں کہ آپ بے دریغ حرام طریقے سے کمائے چلے جائیں اور اڑائی فیصد کی ریشو سے سالانہ نساب کی بنیاد پر کچھ نکال کر یہ سمجھے کہ ہم نے اپنی حرام کی کمائی کو حلال کر لیا یہ ایک سوچ ہے جو ہماری سوسائٹی میں پریویل کر رہی ہے ہم نیکی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایک نیکی کے ارتکاب نے ہماری کروڑوں گرائیوں کو بالکل دو کے رکھ دیا یہ تصور ذہنی فالج ہے اسلام کے نظام کو مفروج کر کے رکھ دینے کے مترازف ہم ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کے لیے حضور کے ملاد کی ایک دیگ پکاتے ہیں سال میں ایک مرتبہ اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملاد مبارک حضور کے ملاد شریف کی اس ایک دیکھ کے نتیجے میں یا حضور کے ملاد کی خوشی میں جو ہم نے کچھ رقم خرچ کر دی اس کے بدلے پورا سال جو ہم حرام کمائی کباتے رہے وہ سارا دل گیا اس تصور کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور نہ اس کی تعلیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی ہم سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصال سباب کے لیے گیارمی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مہینے میں ایک مرتبہ گیارمی کر کے ہم نے پورے کے پورے مہینے کے گناہوں کا کفارہ ادا کر لیا یہ تصور عیسائیت کے قریب تو ہو سکتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں اس گفتگو کے زمن میں ملاد النبی یا بزرگوں کے عصال سواب کی جو نیک رسوم ہیں ان کی نفی نہیں کر رہا میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے میں آپ کو روح سمجھا رہا ہوں نیکی اپنی جگہ ہے اس کی برکتیں اپنی جگہ ہیں لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ یا ایوہ اللہزین آمن ادخلو فی السلم کاف اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ایسا نہ کرو کہ اس کے کسی جز کو مان لو اور کسی جز کا انکار کر دو پورے اسلام کو ماننا یہ ایمان ہے پورے اسلام کا انکار کرنا انکار کر دینا یہ کفر ہے اسلام کے کسی جز کو گلے لگانا اور کسی کو اٹھا کے پھیک دینا یہ خدا اور خدا کے رسول سے کلا مزاق اور قرآن حکیم میں متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں اسلام کے ساتھ ایسے تعلق کو منافقت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا ادخلو فی السلم کاف اسلام کو گلے لگاؤ لیکن مزاق نہ اڑاؤ اسلام کا پورا کا پورا گلے لگاؤ یا انکار کر دو یا قبول کر لو اور اگر قبول کرنا ہے تو اسے جسم و روح کے ساتھ قبول کرو تو سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہ نیاز مندی اور ان کے عصال سواب کے لیے یہ کچھ کرنا یہ مستحسن ہے پسندیدہ ہے برکات کا باعث ہے لیکن اس وقت جب آپ اپنی زندگی بھی سیدنا غوث العظم کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کا انکھیے ہوئے ہیں اور یہی حال باقی تمام نیکیوں کا ہے تو مرز یہ کر رہا تھا کہ اسلام اس عمر کی تعلیم نہیں دیتا کہ اس کے کسی ایک جز کو بعض منفیتوں کی خاطر لے لیا جائے اور دوسرے جز کو بعض ظاہری مذررتوں سے خوف کھاتے ہوئے ٹھگرا دیا جائے تو قرآن کہتا ہے کہ نماز کا نظام بپا کریں گے یعنی سوسائٹی میں اسلام کا سارا کا سارا مذہبی تصور رائج کریں گے بعات الزکاة اور زکاة کا نظام نافذ کریں گے یعنی اسلام کا پورا اقتصادی تصور ہے کس کس کی کمائی حرام ہے اور کس کسم کی کمائی حلال ہے کہاں کہاں صرف کرنا جائز ہے اور کہاں کہاں صرف کرنا حرام ہے یہ سارا کا سارا تصور جو کچھ اوامر پر اور کچھ نواہی پر مشتمل ہے یہ اقتصادی نظام نظام زکاة کہلاتا ہے اب ان کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ خطبات میں آتی رہیں گے مسائل بھی بیان ہوں گے احکان بھی بیان ہوں گے زکاة کا فلسفہ بھی بیان ہوگا اور اس کے نظام پر بھی گفتگو ہوگی لیکن درجہ بدرجہ آج میں اس موضوع پر صرف ابتدائی تصور آپ کو دینا چاہتا ہوں تو مرضیہ کر رہا تھا کہ اسلام نے یہ کہا کہ دو بنیادی مقاصد ہیں ایک نظام سلاة کا قائم کرنا اور ایک نظام زکاة کا قائم کرنا نظام سلاة سوسائٹی کی روحانی ضرورتوں کی تکمیل کا حصہ ہے اور نظام زکاة سوسائٹی کی مادی ضرورتوں کی تکمیل کی خاطر ہے اور اس کے بعد پھر فرمایا وَأَمَرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهُوْ عَنِ الْمُنْكَرِ اب امر بِالْمَعْرُوْفِ کا تعلق نظام سلاة کے ساتھ ہے اور نحی ان المنکر کا تعلق نظام زکاة کے ساتھ ہے یعنی اچھائی کو فروغ دینے کا احتمام کریں گے اچھائی کس طرح فروغ پاتی ہے اسلام کے روحانی نظام کو نافذ کرنے سے اچھائیاں فروغ پاتی ہیں اور برائی کس طرح رکھتی ہے اسلام کے اقتصادی نظام کو نافذ کرنے سے برائی جرد سے ختم ہوئی اس لیے کہ اگر اسلام کا اقتصادی نظام نہ ہوگا تو پھر غیر متمازن معیشت کسی سوسائیٹی میں دو قسم کے نقصانات پیدا کرے گی یا تو ارتقاضِ ذر سرمائے کو اس حد تک جمع کرنے کا رجحان ہوگا کہ خدا کی راہ میں اور سوسائیٹی کی ضرورتوں پر خرچ کرنے کا تصوری ختم ہو جائے گا ایک طرف ارتقاضِ ذر اپنی انتہا پر پہنچے گا دوسری طرف کچھ ہاتھ اتنے خالی رہ جائیں گے کہ ان کی ابتدائی ضروری جو نیڈز ہیں ضروریات اور حاجات ہیں ان کی تکمیل کا ساما بھی نہ ہوگا تو پہلی صورت تأیش کے رنگ میں برائی کو جنم دے گی دوسری صورت مجبوری کے تحت برائی کو جنم دے گی وہ بھی فسق کی زندگی پر پہنچے گی اور یہ راہ بھی فسق اور فجور کی زندگی کو پہنچے گی اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام کا روحانی نظام ناخذ کرو تاکہ انسانوں کے اندر ان کی روح کے اندر خدا اور اس کے رسول سے محبت للاحیت اخلاص عیسار قربانی اور حندگی بسر کرنے کا جو انسینٹیو ہے موٹیو ہے وہ خدا اور اس کے رسول کی رضا رہ جائے اس لیے روحانی نظام ناخذ کرو کہ بندے کا تعلق اپنے رب سے پختہ ہو جائے وعات الزکاة اور پھر اپنی مادی ضرورتوں کی تکمیل کرو اس لیے کہ اگر بندے کا تعلق خدا کی ذات سے پختہ ہو گیا اور بندے کے زندہ رہنے کا مقصد بھی خدا کی رضا بن گیا تو پھر وہ جتنا اور جو کچھ کماتا رہے وہ کمائی اسے غلط رہ پر خرچ کرنے کی یادت نہیں دے گی پھر وہ مادی ضرورتوں کی تکمیل پھر وہ سرمایہ وہ دولت وہ پیسہ وہ غلط کاموں کے ارتکاب پر خرچ نہیں ہوگا کیوں کہ اس کے اندر روحانیت کی وہ لہر دوڑ چکی ہے جس نے اسے اپنے رب کے ساتھ اتنا متعلق کر دیا ہے کہ وہ کماتا بھی خدا کی رضا کے لیے ہے اور خرچ بھی خدا کی رضا کے لیے کماتا ہے تو اسلام نے پہلے روحانی ضرورتوں کی تکمیل کی بات کی کہ انسان انسان بن جائے اگر اس کے پاس دولت آئے تو وہ فیرون کے مسئلت پر فائز نہ ہو سکے فیرون کیا تھا کارون کیا تھا سرمایہ اور دولت کی کسرت تھی دنیا کی کمی نہ تھی لیکن کمی صرف اپنے رب سے تعلق کی تھی اس ذات کے ساتھ تعلق نہ تھا اور قرآن حکیم میں موجود ہے اور جب اس سے یہ اس کے ساتھیوں سے پوچھا جاتا کہ خدا کی راہ میں خرج کرو تو وہ جواب دیتے کہ یہ تو ساری کمائی ہماری اپنی محنت ہماری قابلیت اور ہماری استعداد کا نتیجہ ہے ہم اپنی محنت سے کمائی اور اپنی قابلیت سے کمائی دولت کسی اور کے لیے خرج کیوں کریں یہ تصور کہ یہ سب کچھ میری قابلیت کا نتیجہ ہے کیوں آیا اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں نیاز مندی اور حاجت مندی کا تعلق اس نے بلا دیا تھا دو آدمی دو انسان ہیں دونوں کروڑوں روپے کماتے ہیں لیکن دونوں کی سوچ کا رخ یہ ہے ایک سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ مجھ پر میرے رب کا حضل ہے یہ جو کچھ ہے یہ میرے رب کی عطا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میرا رب مجھ پر راضی رہے گا یہ ساری نعمتیں اور دولتیں میرے پاس رہیں گی اور جب میرے رب نے چھین لینے کا ارادہ کر لیا تو میں اس میں سے ایک پائی بھی بچا کے نہیں رکھ چلتا لہٰذا اس نعمت اور دولت کو برقرار رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اسے اپنے لیے بھی اور خدا کی رضا کے لیے اس کی راہ میں بھی خرج کرتا چلا جاؤں اتنی ہی دولت اور سرمایے کا مالک ایک دوسرا شخص ہے لیکن صرف سوچ کا فرق ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے میں پڑھتا رہا تجربہ حاصل کیا میں نے محنت کی میری قابلیت میری استعداد ان چیزوں کے نتیجے میں میں نے حاصل کیا اس میں رب کے فضل اور کرم اور اس کی عطا کا کوئی تفضل یہ میں اہل ایمان کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ آزمائشیں صرف اہل ایمان کے لیے ہوا کرتی ہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ اصول غیر مسلموں پر اپنائی چو نہیں ہوتا تو وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ دنیا غیر مسلموں کی آزمائش کے لیے نہیں ہے انہیں خدا کی ذات نے اس دنیا میں بے دریخ سب کچھ دے کر اخربی نعمت سے محروم کر دیا ہے جب وہ آخرت کی نعمت سے محروم ہیں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے تو اس دنیا میں کیوں آزمائے جائے اور ایک مرد مومن کو خدا نے آخرت کی نعمت کا وعدہ کر رکھا ہے تو جب آخرت کی لا زوال نعمت عطا ہونی ہے تو پھر وہ کیوں نہ آزمائے جائے وہ اس لیے نہیں آزمائے جاتے کہ انہیں لا زوال نعمت نہیں ملنی اور مومن اس لیے آزمائے جاتے ہیں کہ وہ لا زوال نعمت کے مستحق ہو سکیں اس لیے یہ اصول ادھر ہی اپلائی ہوگا غیر مسلموں کے لیے نہیں بات کرنا تمہارض یہ کر رہا تھا کہ دوسرے کی سوچی ہے کہ یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے لہٰذا میں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتا میں اپنی سہولتوں اپنی آسائشوں اور اپنے تعیشات کے لیے ہی خرچ کروں گا تو یہ دو آدمی ہیں دونوں کی سوچ ہے جدا جدا سوچ ہے دوسری سوچ رکھنے والے شخص کو اللہ رب العزت نے جنجوڑ کر قرآن حکیم نے کہا کہ ایک شخص اسی طرح باغات کا سرمایہ و دولت کا زمینوں کا جائدادوں کا مالک تھا اس کی سوچ یہ تھی خدا کی ذات نے اسے ایک ایسے عذاب میں مبترہ کیا کہ صبح سو کے اٹھا تو اس کی ساری جائدادیں تباہ ہو چکی تھے اس کے پاس کچھ نہ تھا اس وقت خدا کی ذات نے کہا کہ اب اپنی قابلیت سے ان جائدادوں کو بنانے والے کیا یہ بھی قابلیت ہے کہ ہم انہیں تباہ کرنا چاہیں تو تو ان کو بچا سکے بس یہ دو سوچیں دوسری سوچ سرمایہ و دولت کا مالک ہو کر تب پیدا ہوتی ہے جب اس کے باطن کا تعلق اپنے رب سے قائم نہیں ہوتا اور پہلی سوچ اس خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے جو سرمایہ کمانے سے بھی پہلے اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جب میری زندگی بھی خدا کی عطا ہے تو پھر زندگی کی ہر نعمت اور دولت یقیناً خدا کی عطا ہو تو جو شخص یہ سمجھے کہ یہ میرے رب کی عطا ہے تو وہ عطا کو قائم رکھنے کے لیے اس ذات کو رازی کرنے کے لیے بھی فکر مند رہتا ہے اس لیے فرمایا روحانی نظام قائم کرو تاکہ امرو بالمعروف تاکہ نیکیوں کو سوسائٹی میں فروغ دے سکو تاکہ تم انسان بن سکو اور نظام زکاة قائم کرو تاکہ معاشی ابتلاہ کو ختم کر کے برائیوں کو سوسائٹی سے مٹا سکو وَنَهُوْ عَنِ الْمُنْكَرِ تو اقتصادی نظام اسلام کے اقتصادی نظام کا تعلق سوسائٹی کو برائیوں سے پاک کرنے کے ساتھ ہے اور اسلام کے روحانی نظام کا تعلق سوسائٹی کو نیکیوں کی آماجگاہ بنانے سے مطالب وَلِ اللَّهِ الْعَاقِبَةُ الْمُورِ اور ہر کام کا انجام تو خدا ہی کے ہاتھ میں یہاں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تُو کسی سٹیج پر بھی اپنے آپ کو مالک کے مقام پر تصمبر نہ کرو ہر فیل کا انجام خدا کے ہاتھ میں ہر کام کا نتیجہ خدا کے ہاتھ میں وہ ذات تیری صحیح اور تیری کاوش کا عجر ضرور دے گی لیکن تُو یہ سمجھ کہ تیری حق کوشش کرنا ہے اور خدا کا کام اس کوشش کو سمر بار کرنا ہے اس پر پھل لانا ہے انسان بیچ لگاتا ہے پانی دیتا ہے دھوپ مہیا کرتا ہے درخت کو اس کی حفاظت کرتا ہے لیکن درخت کی شاخوں کو پھل کی نعمت سے مالا مال کرنا یہ تو رب ذلجلال کا کام وہ چاہے تو ساری آسائشیں اور ساری ضرورتوں کی تکمیل کے باوجود درخت کی ہر شاخ کو پھل سے محوم لکھیں اور وہ چاہے تو اسی زمین میں تھوڑی ضرورتوں کی تکمیل سے بھی اس درخت کو پھلوں سے مالا مال کرنا تو قرآن حکیم کی اس آیاء کریمہ نے اسلامی حکومت کے چار بنیادی فرائض بیان کیے جن میں سے دوسرا فرض وعات الزکاة کے تحت نظام زکاة کا قائم کرنا ہے اور یہ کلمہ شرط استعمال کر کے واضح کر دیا کہ اگر کوئی ریاست اسلام کے اقتصادی نظام کو اسلام کے نظام زکاة کو نافذ نہیں کرتی نافذ کرنے کا عظم نہیں رکھتی اس کے لیے جد و جہد نہیں کرتی وہ اسلامی سلطلت اور اسلامی ریاست قرار نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ نظام سلات اور نظام زکاة یہ دو بنیادی فرائض ہیں جن کی تکمیل سے ریاست کا اسلامی تشخص قائم ہوتا ہے اور حکومت کا بھی اسلامی اور مذہبی تشخص قائم ہوتا ہے اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے بعد اب زکاة کے زمن میں میں چاہتا ہوں کہ آج زکاة کے لفظ اور اس کے معنی پر کچھ گفتگو ہو جائے زکاة کا لغت میں زکاة کے لفظ کے دو معنی ہیں اس کا استلاحی مفہوم اس کی شریح حیثیت مسائل اور جملہ حکام پر انشاءاللہ آئندہ خطبات میں بات کریں گے آج میں چاہتا ہوں کہ زکاة کے معنی کی سمجھ آ جائے کہ زکاة لغوی اعتبار سے کسے کہتے ہیں اور اس تصفر کو زکاة کیوں کہا جاتا ہے زکاة کے لفظ کے دو معنی ہیں لغت میں ایک پاکیزگی اور ایک نشو نمہ زکاة کا ایک معنی ہے تہارت پاک اور صاف یا پاک اور صاف کرنا اور دوسرا معنی ہے نشو نمہ فروغ دینا بڑھانا قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا قد افلاح من تزکا وہ شخص فلاح پا گیا کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک اور صاف کرنا تو تزکا کا لفظ اور ایک اور مقام بڑھانا ہے قد افلاح من زکاہ وقد خواب من دساہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا اپنے نفس کو اپنے باطن کو میل کچیل سے پاک کر لیا جس نے باطن کی صفائی حاصل کر لی وہ خدا کی بارگاہ میں کامیاب و کامران ہو گیا اور یہ تو ہو گیا تہارت اور پاکیزگی کا مانو اور نشو نمہ عربی زبان میں اگر کھیتی بہت بڑھ رہی ہو نشو نمہ پا رہی ہو تو اسے کہا جاتا ہے زکاہ زرو کھیتی نے نشو نمہ پائی پودوں نے نشو نمہ پائی وہ بہت بڑے بہت پھل آئے زکاہ زرو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو زکاہ میں تہارت اور پاکیزگی بھی ہے اور زکاہ میں نشو نمہ بھی ہے تہارت اور پاکیزگی کس طرح ہے کہ زکاہ مال پر ہے اور مال فی نفسی خدا کی نعمت ہے مال و دولت میں فی نفسی کوئی برائی کی بات نہیں امیر اور غریب ہونا بذات خود نہ فضیلت کی باتیں ہیں اور نہ کوئی برائی کی باتیں ہیں تو مال و دولت اس کی مثال یوں ہے جس طرح پانی ساپ ستھرا پانی اور وہ انسان کے لیے نعمت ہے انسان کے لیے رحمت ہے لیکن وہ پانی اگر جمع ہو جائے اور اس کے نکاس کا کوئی رستہ نہ رہے ایک جگہ جمع کرتے چلے جائیں جمع کرتے چلے جائیں اور اس کے نکلنے کی کوئی راہ نہ ہو کوئی نالی نہ ہو اس کے نکاس کا کوئی بندو بست نہ ہو تو پھر وہی ساپ ستھرا پانی ایک جگہ جمع ہو کر کھڑا کھڑا تافن کا باعث بن جائے گے اسی کو مچھر اپنا گھر بنائیں گے اسی ساپ ستھرے پانی کے اجتماع سے بیماریاں جنم لیں گے وہی سے تافن ہوگا اور وہی چیز موت کا باعث بن جائے گے جو انسان کے لیے زندگی بخش تھا وہی چیز اگر بغیر نکاس کے جمع رہی تو اس کی موت کا باعث بھی ہوگا لہٰذا اس پانی کو تافن سے گندگی سے غلازت سے بچانے کی ایک ہی سبیل ہے کہ اس کے نکاس کا بندو بست کیا جائے اس لیے کہتے ہیں کہ بہتا ہوا پانی پاک ہے کہ پانی جب تک بہتا رہے وہ طہارت سے خود بھی آراستہ ہوتا ہے اور دوسرے کو طہارت اور پاگید کی مہیا بھی کرتا ہے اور جب وہی پاک پانی جمع ہو جائے اور اس کے بہنے کا انتظام نہ رہے تو پھر نہ خود تاہر رہتا ہے نہ متحد رہتا ہے نہ خود پاک رہتا ہے نہ کسی غلازت کو پاک کرتا ہے بلکل اسی طرح مال و دولت ساف ستھرے پانی کی طرح انسان کی زندگی کی زامن ہے اچھائی کی چیز ہے لیکن اس وقت تک جب تک اس کا بہاؤ قائم رہے جب تک اس کے نکاس کے رستے رہیں جب تک اس کے مسارف خدا کی راہ میں موجود رہیں اس وقت تک یہ ستھرے پانی کی طرح زندگی کی زمانت مہیا کرتی لیکن جب اس کے نکاس کے رستے مسدود ہو جائیں جب اس کا بہاؤ رک جائے جب اس کا آگے سرف ہونا رک جائے اور یہ بدریغ جمع ہی ہوتی چلی جائے تو پھر یہ اس صاف ستھرے پانی کی باعث پوری سوسائٹی میں تاثن کا باعث ہو جاتی ہے پھر یہ تباہی اور برمادی کا باعث ہو جاتی ہے لہٰذا زکاة کو طہارت کے معنی کے اعتبار سے اس لیے زکاة کہا گیا کہ یہ مال و دولت اور سرمایے سے نکاس کا انتظام ہے یہ دولت کو بغیر خرچ کے ایک جگہ جمع نہیں ہونے دیتی بلکہ ایک ایسا نظام ہے کہ ہر سال ایک حد تک اس میں سے سرمایہ خدا کی راہ میں خرچوں پر جمع جاتا ہے تو زکاة مال کی وہ حد ہے جو ہر سال نکل کر بقیہ مال کو پاک کر دیتی ہے اس لیے اس صرف کو زکاة کہا جاتا ہے کیونکہ زکاة بقیہ مال و دولت کو پاک اور صاف کر دیتی ہے اور اس فلسفے کی تعیید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے حضور نے فرمایا کہ زکاة کا مال میل و کچیل ہے زکاة میل اور کچیل ہے اس مال کی یہی وجہ ہے کہ زکاة خدا کے گھر کی تعمیر پر خرچ نہیں ہو سکتی زکاة کا پیسہ مسجد کی تعمیر پر خرچ نہیں ہوتا کیونکہ یہ میل کچیل ہے اور خدا کی ذات اپنے گھر کو لوگوں کے مال کے میل کچیل سے تعمیر کرنا گبارہ نہیں کرتی تو زکاة چونکہ نکل کر بقیہ مال کو پاک اور صاف کر جاتی ہے اس لیے اسے زکاة کہا جاتا ہے اور زکاة کا مانا چونکہ نشو نمہ بھی ہے تو نشو نمہ ایسے اعتبار سے کہ جو انسان اپنے مال و دولت کی زکاة دیتا رہے تو زکاة دوسرے کا حق ہے زکاة دوسرے کا حق ہے تو جو انسان دوسرے کا حق ادا کر دیتا ہے تو دوسرے کا حق ادا کرنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کی برکت سے خدا کی ذات اس کے مال میں اور اس کی جان میں بے شمار برکتیں اور نشو نمہ پیدا کرنے ہیں دوسرے کا حق ادا کرنا یہ حقوق العباد میں سے اہم حق ہے زکاة حقوق اللہ اور حقوق العباد اس کو دونوں شرح حاصل ہے نماز صرف حق اللہ ہے نماز صرف خدا کا حق ہے بندے کا حق نہیں ہے لیکن زکاة اپنی ایک جہت سے خدا کا حق ہے اور ایک جہت سے بندے کا حق ہے نماز نہ پڑھنا صرف خدا کے حق کو ادا نہ کرنا ہے لیکن زکاة ادا نہ کرنا خدا کے حق کو بھی چھکرانا ہے اور بندوں کے حق کو بھی چھکرانا ہے اور نشو نمہ کا معنی یہ ہے کہ جب بندے کا حق ادا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس زکاة کی برکت سے اس کے مال میں نشو نمہ کرتے ہیں اس کے مال کو اور بڑھاتے ہیں اپنے فضل و کرم کو اور بڑھاتے ہیں اپنی نعمتوں اور اپنی دولتوں اور اپنی نمازشوں کو اور بڑھاتے ہیں تو چونکہ زکاة روحانی اور مادی برکتوں میں نشو نمہ کا باعث ہوتی ہے اس لیے زکاة کو زکاة کہا جاتا ہے نشو نمہ کے بارے کے اعتباس اور یہ زکاة جسم اور سرمایہ اور دولت کی صفائی کا باعث بھی ہوتی ہے اس لیے اس فعل کو زکاة کے لفظے تابع کیا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بقیہ مزمرات اور متعلقات آئندہ خطہ میں بیان ہوں گے وَمَا عَلَيْنَا عَلَىٰ مَا عَلَيْنَا 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 عَ